ویلکم بیک تو اکنامکس لرنگ ٹوڈی وی ڈسکس ڈیفرنس بیٹوین انڈر ایمپلائیمنٹ انڈ ایمپلائیمنٹ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ انڈ ایمپلائیمنٹ اور انڈ ایمپلائیمنٹ میں کیا ڈیفرنس ان دونوں میں کیا فرق ہے انڈ ایمپلائیمنٹ کو فرسٹ اپنے دیکھتے ہیں انڈ ایمپلائیمنٹ یو ناٹھ ایو جو بیٹو اس کا مضبطہ صاف الفاظ میں یہ ہوگا کہ آپ کی آپ کی حاض Member doesn't put no job on issues او این ایمپلائیمنٹ کا مطلب ہو دیالہ جیسے آپ کے ان کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کو انڈ ایپلائیمنٹ کی تو سیکنڈ میں دیکھتے ہیں انڈ ایمپلائیمنٹ کے بارے میں when a person is willing to work but has no availability is known as unemployment unemployment کا کیا مطلب ہے ایک person جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو کام ملنی سپات پایا وہ کام اس کے لئے unavailable ہے وہ ہے ہی نہیں جو کرنا چاہتا ہے اب دیکھتے ہیں under employment کی جو second ہے when a property of a person is not utilized at full extent is known as under employment اس کے کیا مطلب ہوا جب بندے کے پاس جو property ہے جو کام کرنی کے اس کی صلاحیت ہے وہ ہم اس کو utilize نہیں کر سکتے ہیں تو اب ثرڈ پڑھتے ہیں unemployment کا primary cause of unemployment is an economic downturn on the national level اور global level unemployment کی جو primary cause ہے نا بنیادی reason ہے جو ہے نا سبب ہے جو وہ national level اور global level کی سطح پر جو ہے نا economic downturn ہے اب ثرڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں under employment کا non-availability of desired resources are working condition جو اس کے کام کرنا چاہتا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے نا اس کے resources ہوتی ہیں نا اس کی کوئی working condition ہوتی ہے non-development of firms is the major cause of the unemployment جو فرم ہے پڑھے وہ بھی non-development ہے وہ اتنی development نہیں ہے جو دوسروں کو jobs provide کریں یا دوسروں کو کام یہ سرسز کوئی دیں unemployment کا 4 point ہے the unemployment rate is the percentage of the total labor force that is unemployment but activity seeking employment and willing to work and under employment کا فور ہے the under employment rate is a country میں بھی is much higher than the employment rate جو unemployment ہے نا وہ total labor جو ہوتی ہے نا اس کی پرسنٹیج کو ریکھا جاتا ہے کہ اتنے پرسنٹ جو ہے نا unemployment ہے مگر وہ جو ہوتے ہیں نا لوگ جو unemployment ہیں وہ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں شاید ہمیں کوئی کام مل جائے اور جو unemployment کا ریٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ unemployment ہے نا اس کی نسبت وہ زیادہ ہے پڑا دیکھنے میں تو لوگ روزگار لگتے ہیں کہ پیسہ کما رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنی قبلیت کے مطابق پیسے نہیں کما رہے ہوتے بلکہ اس سے کم کما رہے ہوتے ہیں last میں example دیکھتے ہیں first میں ہے unemployment someone might have looked for work for a long time ایک بندہ ہے وہ کام کو دیکھ رہا ہے کافی عرصے سے لیکن وہ کام مل نہیں رہا وہ اس کو میند ہے کہ مل جائے گا وہ stop نہیں ہوا دیکھنے کو وہ رکا نہیں کہ شاید نہ ملے but still with to work next ہے under employment example last میں if a person is an emphil degree holder ایک بندہ ہے جس نے emphil کیا ہوگا کسی بھی ڈگری میں تو اس کے مطابق اس سے job نہیں ملی تو ڈرائیو کر رہا ہے ٹیکسی کو چلا رہا ہے رینٹ پر جس سے وہ پیسے کماریاں کمارا ہے اپنے وقت پاسک کرنے کے لئے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لئے they are asked to under employment وہ کیا ہے under employment تو ان دونوں کے بیج میں کیا ہے miss match between the person qualification and their current job جو اس نے پڑھا لکھا لیکن پڑھنے لکھنے کے بعد انپڑھ کے برابر کام کر رہا ہے تو اس کی qualification اپس میں match نہیں ہو رہی یہ تھا آج کے ہمارا lesson جس میں ہم نے under employment اور unemployment کے بارے میں دیکھا اور اس دونوں میں یہ دیکھا کہ کون سے لوگ کون سے کام کر رہے ہیں کون سے محلے میں کام ڈھونڈ رہے ہیں thank you so very much